اسلام علیکم مائی یوٹی فیملی امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزہ بھی ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ عیدالعظہ کے دن چل رہے ہیں اور آج ویسے ڈے فور ہے اور سلسلہ ایسا ہے کہ سیکنڈ ڈے بھی گزار لیا فرز جے تو گھر پہ ہی تھے کیونکہ کام وغیرہ گھر پہ ہی سب کیوں ہوتا ہے اور سیکنڈ ڈے نانی وغیرہ کیا اور تھرڈ ڈے بھی ہم لوگ گھر پہ ہی ہوتے ہیں مگر اس بار کر یعنی خالہ کیا گئے تھے اور ان سے ملے تھے اور پھر یہ سلسلہ ہوا کہ میرا آج ڈے فور تھا فوراں ہی آج میرا پیپر تھا تو میں ابھی پیپر سے فارغ وغیرہ ہو گئی ہوں تو ابھی ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں کیا تو ڈے ٹو کا اور میں نے وہ ویلوگ اپلوڈ کر دیا تھا اور ابھی مجھے دے تھری اور آج کر یعنی دے فور کا میں اپلوڈ کر دوں گی کیونکہ ابھی ہماری یہ تو لازہ جہاں بہت زیادہ مصروف جاتی ہے تقریباً تین دن تک تو لوگوں کے قربانیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو اسی طرح آج ہمارے بھی گیسٹ آ رہے ہیں تو بس ابھی تھوڑی سی پریپریشن وغیرہ کرنی ہے تو میں سوچی تھی کہ آج کچھ نیا ہے ٹرائے کرتے ہیں کچھ نیا بنا دے تو میں نے فوڈ فیوچن کی ایک ریسپی نکالی ہے تو لیٹس ہی کہ وہ کیسے بنتی ہے پرس ٹائم ٹرائے کرنے جا رہی ہوں تو ویش می لک ہوپ کہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے اور پھر میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے تو ولوگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنے کومنٹ کرنے شیئر کرنا ہے سمپل سی بات ہے تو لیٹس اسٹارٹ تو یہ شام کا ٹائم ہے اور یہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے مامو کی طرف اور بس اب بھی چائے بھائے چل رہی تھی اور اتنے میں علیشبہ آ گئی ہر خان شرار کرو ہر ہے یہاں میں ہے ہر ایسرا ہی وہٹ ہے بھی 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 ٹوٹ لئیٹس طور باج سے سکیں کیا آپ کے دوست نہیں آئے غرر آمد سبیت آپ کیا لگتا ہے؟ آپ تیار بھی ہو گئی؟ واو اور یہ بھی جب ہوا ہے آپ کے بعد تھوڑی چھے؟ واو آپ کہا جا رہی ہیں؟ میں ایک ساری سنکھا کس کے لئے؟ اس کے لئے؟ کیوں؟ کیوں؟ وہ چھوٹ لگ گئے؟ چھوٹ لگتا؟ چھوٹ لگتا؟ تو بس یہاں پہ کھانا وانا کھا لیا تھا اور اب چلتے ہیں نیکس دی کی طرف اور یہاں پہ جو ہے اب ریسپی شروع کرتے ہیں تو ریسپی کا سین یہ ہے کہ آپ نے زیرا اور دھنیے کو بھون لینا ہے اور اس کو پھر پیس کے اس طرح رکھ لینا ہے اور پھر دوسری جگہ آپ نے باول میں کڑھائی کا مسالہ اور وہ جو دھنیا وغیر آپ نے پیسا تھا اس میں وہ ڈالنا ہے کرم مسالہ اور ساری جو کسوری میتھی ہوتی ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے اور نمک ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے ملا لینا ہے اب دوسری جگہ کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے بھگونا ہے کچھ بھی جس میں آپ مسالہ بناتے ہوں اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے آئل ڈالا ہے پھر اس کے اندر آپ نے چکن ڈال دینی ہے جب تک چکن کلر چینج نہ کر لے اور جب آپ چکن فرائے میں ڈالیں گے فرائے کرنے کے لئے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالنا ہے اور پھر تو تین منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور پھر جو آپ نے مسالہ بنایا تھا وہ آپ نے اس میں آدھا ڈال دینا ہے اور آدھا بچا لینا ہے اور جیسے ہی میری یہ چکن گل گئی تھی ہاپ گودن ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کے اندر ہارا دھنیا ڈال دیا تھا اور اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے پھر وہ ہی بھگونا برطن زیادہ گندے نہیں کرنا ہے اس میں ہی آپ نے آئل لینا ہے اور پھر اس میں پیاس کو براؤن کر لینا ہے اور ادرک اور لسن آپ کو پساوہ ڈال دینا ہے دیکھیں جیسے ہی وہ بھن جائے اس کے اندر آپ نے جو ہے بچا ہوا مسالہ تھا جو ہم نے شروع میں بنایا تھا جس میں کڑھائی کساشاں وغیرہ ہم نے ڈال تھا بچا ہوا مسارا مسارہ تھی اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد اپنے تقریباً ایک کپ آپ نے دھی لینا ہے اور اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے بھون لینا ہے اور جیسے ہی یہ بھن جائے گا اس میں آپ نے تھوڑا سا وارٹر بھی آئٹ کرنا ہے اگر آپ کو فیل ہو کے لگ رہا ہے مجھے ایسا فیل نہیں ہوا مگر اگر آپ کو ایسا لگے کہ اگر وارٹر کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس کے اندر پانی ڈال دیں گے دوسری طرف میں نے کیا کیا کہ چاولوں کو چڑھا دیا اور سمپل جو ہم جس طرح بریانی کے چاول چڑھاتے ہیں اور ان کو ایک چولے پر رکھ دیا ہے گلنے کے لئے ہافڈن ہونے کے لئے اور یہاں میرے چاول ہو گئے تھے تھوڑے دیر میں ہافڈن اور اب یہ مسالہ جو میں نے بنایا تھا وہ الگ اور چکن الگ تھی تو پھر میں اب اس کی تہہ لگاؤں گی تو سمپل میں نے اس کا مسالہ کی پہلے اچھے سے تہہ لگا دی یعنی پہلے میں نے چاول لگا اور اس کے اوپر یہ جو مسالہ میں نے الگ سے بنایا تھا وہ اس میں ہم نے ڈال لینا ہے اور اس میں سے واقعی میں بہت اچھی خوشبہ آ رہی تھی اور واقعی میں اسی ٹائم میں دل چاہ رہا تھا کہ روٹی آجائے سالن کی بہت اچھی خوشبہ آ رہی تھی جو میں نے اس میں کورما بیسکلی بنایا تھا اس کے بعد پھر وہ جو آپ نے بوٹیاں الگ سے آپ نے بنائی تھی اس کو ہم نے لیئرنگ میں اچھے سے ڈال لینا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم سیکنڈ تہہ لگائیں گے اور پھر اس کو ہم دھمگے لیے چڑھائیں ہیں تو یار اچھا ہوتا ہے کہ آپ بدل بدل کے ریسپی سٹرائے کریں تو آج میں پہلی بار جو ہے یہ والی ریسپی بلوچی بریانی جو ہے میں پہلی بار ٹرائے کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا نا تھوڑی سی نروز بھی تھی بٹ یہ ہے کہ چلو اچھی بن گئی ہوپ یہی تھی کہ اچھی بن جائے مگر بہت اچھی بن گئی تو اس میں میں نے جو ہے ایک چمچ مسالہ اس کی لیئر میں یہ ڈال دیا تھا اور پھر ہارا دھنیر ڈال کے اس کے اوپر دوسری لیئر ڈال کے اور پھر اس کو دم پہ چڑھا دیا تھا اور مجھے جائے ہاں پہ تھوڑا در بھی لگ رہا تھا کہ اگر اچھی نہیں بنی تو پھر کیا ہوگا کیونکہ آپ نورمل ڈیز میں تو ہم چلا لیتے ہیں یعنی گھر پہ اگر کچھ بھی اچھا بنے یا نہ بنے ہم سے تو کیونکہ وہ گھر والوں کو کوئی کھانا تھا بھٹی ہاں پہ ہمارے گیسٹ آ رہے تھے تو ان کے لیے تو اچھے سے پریزنٹیشن کرنی ہی تھی اور یعنی تیز بھی اچھو اور ہمارے جو میرے ددیال والے ہوں ننیال والے ہوں ددیال والے زیادہ تیز کانشس ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ وہ اس ساری چیزیں نظر میں رکھتے ہیں کہ کیسی بنی کیا ہے اور خود جو ہے میرے پیرنٹس بھی تو مجھے تھوڑا سا نروس ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور خیر خیر دیکھنے میں تو یہ بہت مزیدار بھی لگ رہا تھا خوشبو بھی اچھی آ رہی تھی سب ہو کے تھا بٹ میرے لیے اور گھر والوں کا مجھے پتہ نہیں ہے تو خیر میں نے یہاں پہ اللہ اللہ کا نام دے کے اس کو دم پہ چڑھا دیا ہے اور بس یہ تھا دعا یہی کر رہی تھی کہ ان لوگوں کو پسند آجائے اور کیونکہ بہت ہی الگ ہٹ کے ٹیسٹ تھا پہلی بار ایسا میں نے گھر میں ٹائے گیا بلکہ میرے گھر میں پہلی بار ہی ایسی بریانی بنی ہوگی تو خیر دیکھتے ہیں پھر مجھے وائٹ وائٹ سا لگ رہا تھا تو مجھے بریانی باری فیلنگ آ نہیں دی میں نے پھر بادمیش کے اندر زردے کا رنگ ایٹ کر دیا کیونکہ زردے کا رنگ ہمارے بہت زیادہ ایٹریکٹیف مجھے بہت پسند ہے کہ پرپرسنلی بریانی میں ہونا چاہیے اور یہاں پہ جو ہے فیلحال فائنلی مجھے تو بہت اچھا ریزلٹ لگا بہت اوکے بریانی مجھے لگی اور اچھا ٹیسٹ بھی تھا کہ چلو ٹیسٹ چینج ہو گیا سیمپل میں نے اس کو رائیتے اور سیلٹ کے ساتھ سرف کیا بہت مزا آیا تو ریزلٹ تو اور مجھے میری طرف سے جو ہے یہ بہت اوکے قسم کے بریانی رہی تو آپ نے پتا ہے نا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور ٹونٹ فکیت تو شیئر اینڈ سبسکرائب تو بہت بہت شکریہ اور ملتے ہیں اب نئے ولوگ میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور نئو ولوگ سے کنیکٹڈ رہیے گا انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ